السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم مذکرہ بناتے ہیں عربی لکھنے کی مشک کرتے ہیں کہ عربی کیسے لکھے ہیں عربی کے مضمون کیسے لکھا جائے تو اس کے لئے روزانہ تھوڑی تھوڑی مشک کرنے ہوتی ہے دو دو لائنیں تین تین لائنیں چار چار لائنیں لکھنے کی مشک ہوتی ہے آپ کے ذہن میں جو بھی بات آ رہی ہو آپ اس کو جو ہے عربی میں نوٹ کیجئے غلط لکھئے کوئی مسئلہ نہیں دس دن غلط لکھیں گے ایک مہینہ غلط لکھیں گے دو مہینہ غلط لکھیں گے ایک سال بھی غلط لکھیں لیکن وہ اگلے سال ہماری عربی ٹھیک تو ہو جائے گی اور اگر لکھیں گے ہی نہیں تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو پائے گی اس لئے باقاعدہ عربی لکھنے کی عادت ڈال ہے چاہے غلط ہی لکھا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلط لکھنے سے کوئی پروبلم نہیں ہے تو استاد کو چیک کراتے رہے ہیں تو آپ ہمیں بھی چیک کرا سکتے ہیں تو مثال کے طور پر انشاء آپ کیسے بنائیں گے یا آپ جو ہے جملے کیسے بنائیں گے مذکرہ میری اس سے پیشلی ویڈیوز ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقی میں بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں تو کچھ بھی بات ہو آپ کہہ دیجئے مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ کہ آج ہمارے مدرسے میں ایک چھوٹا سا دینی پروگرام ہوا بچوں کا بچوں کا پروگرام ہوا تو یہ بات مجھے عربی میں کہنی ہے اب اگر آپ نے کبھی کچھ دیکھا نہیں کچھ کبھی اس بارے میں پڑا نہیں تو آپ کچھ بھی بنا دیجئے آپ کچھ بھی بنا لیجئے جو آپ کو اس ممارے ہو بنا لیجئے آپ جو ہے اس کو چیک کرا لیجئے گا پھر ٹھیک ہے تو استاذ آپ کو بتا دیں گے کیسے کیسے کرنا ہے لیکن کم سے کم اس کو تحریر میں تو لائیے قلم میں تو لائیے اس کو قلم کی نوک پر تو لائیے اس کو تو مثالتوں پر آج جو ہے پروگرام مناقض ہوا تو مناقض ہونے کے لیے لفظاتا انعقدہ یا نعقدہ باب انفعال سے تو ان یہاں پر ہم لکھتے ہیں انعقدہ مناقض ہوا کیا مناقض ہوا پروگرام تو پروگرام کی عربی برنامج بھی آتی ہے برنامج حفلہ بھی آتی ہے حفلہ اور حفلن بغیر گولتا کے بھی آتی ہے حفلن بھی آتی ہے اور حفلتن بھی آتی ہے یہ گولتا سے بھی آتا ہے تین عربی میں نے آپ کو بتا دی حفلتن حفلن برنامجن تو اس میں آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی یوز کریں گے اسی کے حساب سے انعقدہ مذکر اور مونس میں چینج ہو جائے گا اگر حفلتن لاؤگے تو انعقدت حفلتن حفلن لاؤگے تو انعقدہ حفلن اور برنامج لاؤگے تو بھی انعقدہ حفلن سب سے اس میں زیادہ جو چلتا ہے وہ حفلتن چلتا ہے پھر حفلن چلتا ہے پھر برنامج بھی چلتا ہے ہم یہاں پر حفلتن ہی یوز کر لاتے ہیں حفلتن یا حفلن کر لاتے ہیں حفلن حفلن بھی بہت اچھا ہے خوب یوز ہوتا ہے تو انعقدہ حفلن یہ فائل بنے گا حفلن ایک پروگرام اگر دیکھو علف لام لگا دوں گا میں انعقد الحفلو جملہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گا غلط نہیں ہوگا تب ترجمہ ہو جائے گا پروگرام ہوا کوئی خاص پروگرام ہمارے ذہن میں تھا پہلے سے لیکن حفلن نکرہ کرنے سے کیا بات پیدا جائے گا کہ ایک پروگرام ہوا حفلن تو اس لئے میں اس کو نکرہ ہی لکھوں گا اچھا ایک دینی پروگرام تو اس کی صفت آئے گی تو حفلن دینیون دینی اور چھوٹا سا تو چھوٹے سی کی صغیرن حفلن دینیون صغیرن یہ ہو گیا ہمارا تیار ہو گیا انعقدہ حفلن دینیون صغیرن اب دیکھو محسوس صفت مل کے فائل ہے کہاں پہ ہوا ہمارے مدرسے میں فی مدرستنا ہمارے مدرسے میں کن کے لئے ہوا وہ بچوں کے لئے ہوا تھا یا بچوں کا تھا تو لِلْأَطْفَالِ یہاں پر لام ذریع لگ جائے گا لِلْأَطْفَالِ بچوں کے لئے جو ہے ایک چھوٹا سا پروگرام مناقض ہوا ٹھیک ہے بات صحیح ہے بلکل ایک دم جملہ فٹ ہو گیا اس کے بعد ہمیں آگے ربی بنانی ہے کہ اور بچوں نے اس میں جو ہے تقریریں پیش کی چھوٹی چھوٹی سی تقریریں پیش کی تو پیش کرنے کے ربی قَدَّمَ يُقَدِّمُ پیش کرنا تو وَاو لگا دیں گے اور ان سب نے پیش کی بچے تھے تو جمع ہیں وَقَدَّمُ اور ان سب نے پیش کی چھوٹی چھوٹی تقریریں اب تقریروں کے ربی آپ کو پتا ہونے چاہیے نہیں پتا تو آپ ڈکشنری میں دیکھیں وہاں پر جائیے ڈکشنری کا استعمال کیا کریں جب تک ڈکشنری کا استعمال ہی نہیں کریں گے آپ اپنے ذہن سے لکھیں گے پیش کرنے کے آپ کچھ بھی لکھ دیں اپنے ذہن سے تھوڑا سا لف ذہن مائے آپ نے پورا لکھ دیا بھئی ذہن مانے والی بات نہیں تقریروں کی تقریر کے لیے خطبتن تقریریں جمع کہنا ہے مجھے واحد تو نہیں کہنا ہے تو اس کی جماعتیں خطب اب دیکھو خطبن اب بھئی جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ زبر زیر پیش کے بھی دیان رکھیں گے کہ خطبن آئے گا خطبن خطبن تو آپ پیچھے دیکھ رہا ہوں گے خطبن فیل فائل آ گیا انہوں نے پیش کی کیا پیش کی تقریر ہے تو یہاں پر یہ مفعولی بنے گا خطبن ہی آئے گا 100% خطبن چھوٹی چھوٹی تقریر ہے اب چھوٹی چھوٹی تقریر ہے محصول صفت ہے تو زیر سی بات ہے اس کو ہم نے محصول بنایا اب آکے صفت ہی آئے گی تو صغیرتن صغیرتن خطبہ چونکہ وہ مہنس ہے خطبتن کی جمعہ خطب مہنس ہے تو صغیرتن آئے گا دیکھو اس پہ بھی دبر آئے گا اچھا الیفلام کیوں نے لگا رہا ہے الیفلام میں کوئی میں خاص نہیں بتا رہا ہوں تقریروں کے بارے میں بلکہ ایک کومن بات ہے کہ چھوٹی 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 کچھ تقریر ہے تھی وہ پیش کی تو اسی لئے میں نقرل آیا ہوں یہاں پر وقدم خطبن صغیرتن چھوٹی چھوٹی صغیرتن کی وجہ ہے یہاں پر آپ قصیرہ کا ویڈ بھی یوز استعمال کرتا ہے قصیرہ خطبن قصیرتن یہ اور اچھا ہے چھوٹی چھوٹی تقریریں پیش کی قصیرہ بھی شورٹ کے معنی میں آتا ہے اچھا کس ٹوپک پر یہ آپ ٹوپک بتا دیجئے کہ سیرت نبوی کے موضوع پر موضوع پر اب دیکھو آپ کو لگ رہا ہوں کہ علا کر لیجئے علا موضوعی پہ یہ علا موضوع استعمال نہیں ہوتا ہے حولہ عربی میں حولہ ارد گرد وہ تقریر اس موضوع کے ارد گرد حولہ حولہ کورڈیوز ہوتا ہے علا یوز نہیں ہوتا ہے حولہ موضوعی اب چاہتو آپ اس کو مضاف بنا لیجئے حولہ موضوع سیرت نبویت السیرت نبویت محصول صفت ہوگا کہ سیرت نبوی سیرت تو سیرت نبی کے موضوع پر یا پھر اس کو آپ مضاف مضافلے کر لیجئے علا موضوع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ کیسے کر لیجئے محصول صفت کر لیجئے السیرت نبویت یا پھر میں آیاء پر دونوں لکھتا ہوں علا موضوع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر علا موضوع سیرت نبویت چاہے سے کر لیجئے چاہے سے کر لیجئے اور ایک اور اپشن ہے حول الموضوع آپ ایسے کر لیجئے حول الموضوع اور پھر آگے یہ اس کا بدل بن جائے گا اب اس سے تعلق جو جائے گا چونکہ یہ مضامضافلے نہیں بنے گا حول الموضوع بات ختم اب موضوع کیا تھا یہ بدل بن جائے گا کہ السیرت نبویت وہ موضوع سیرت نبویت یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس دون اپشن چاہتے ہیں حول موضوع جیسے حول موضوع اس صلی اللہ پھر ایسا کرنا پڑا گا حول الموضوع اس صلی اللہ کے اس موضوع پر نماز یہاں پر میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کہیں کہ مسائل دوپر آپ کو کہنا ہے کہ میں تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں نماز کے موضوع پر تو آپ کہیں کہ اقدمو خطبتا میں تقریر پیش کر رہا ہوں حول حول موضوع پھر اس صلی اللہ کے حول الموضوع اس صلی اللہ یعنی نماز کے موضوع پر اس موضوع پر جو کہ نماز ہے یا پھر آپ کے لیجے اقدمو خطبتا حول یحول موضوع صلی اللہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں حول موضوع اس صلی اللہ دونوں کو ملا لیجے نماز کے موضوع پر لیکن بہتر ہے حول الموضوع اس کے بعد اسٹوپ کیجئے رکھئے اور پھر الگ سے آپ موضوع کا نام بتا دیجئے اس میں آپ کو اس ماہ پہ ایک ساتھ مضا مضا فلی ایک ساتھ بولیں گے حول موضوع اس صلی اللہ تو بہتر ہے کہ آپ اسے کر لیجے ٹھیک ہے یہ ہمارا تھوڑا سا مکمل یہ جو ہے یہ چھوٹی سی کچھ لائن نے دی جو میں آپ کے سامنے لکھ دی آپ اسی طرح لکھ لکھ کے چیک کراتے رہے روز آرہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے آپ چیک کراتے رہے تو انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گا نہیں چیک کرائیں گے نہیں لکھیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گا آج تک نہیں آئے اگر تو آگے کیس آ جائے گا اگر آج تک نہیں آیا تو آگے کیس آ جائے گا آئے گا ہی نہیں لیکن لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نمبر پر آپ واتس اپ کر کے ہمارے نمبر آپ کو اس میں مل جائے گا ٹائٹل میں لکھا ہوا ہوگا سیون تھیری فائی ون زیرو تھیری فور ڈبل تھیری ٹو تو انشاءاللہ آپ مجھے چیک کرائیے انشاءاللہ ہم چیک کریں گے آج کی ویڈیو مجھے دنا انشاءاللہ مل جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ